میجرمنٹ آف انڈیویجوال ڈیفرنسز اور اس کے لیے ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہیں ٹیسٹ آف جنرل انٹیلیجنس جیسے لکھا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم انڈیویجوال ڈیفرنسز کو ہم کس طرح پتہ چلا سکتے ہیں سائنٹیفکلی ایک میں اور آپ تو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ ڈیفرنٹ ہے اس کی پرسنیلٹی ڈیفرنٹ ہے لیکن سائنٹیفکلی ہم کس طریقے سے کسی کا پرسنیلٹی ڈیفرنس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تمام میجرمنٹ جو ہیں ان کو ریلائیبل اور ویلیڈ ہونا چاہیے اب ریلائیبل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک ٹیسٹ اگر ہم نے آج یوز کیا ہے تو ایک سال کے بعد وہ والا ٹیسٹ اس کلاس پہ یا سیم بچوں پہ یا مختلف بچوں پہ پانچویں کلاس کو آج آپ نے دیا پھر ایک اور پانچویں کلاس کو آپ نے وہ والا ٹیسٹ دیا دس پانچویں کلاس کو اگر آپ نے وہ ٹیسٹ دیا اور ریزارٹس آپ کے سیم آ رہے ہیں جیسے سٹینڈرائز ٹیسٹ جو ہوتے ہیں انٹیلیجنس کا ٹیسٹ ہے تو وہ پاکستان میں یوز کریں گے تو ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں یہ کتنا انٹیلیجنڈ ہے تو کتنا انٹیلیجنڈ کے لیے اگر وہ یورپ میں یوز کریں تو کتنا انٹیلیجنڈ ہے تو جو سٹینڈرائز ٹیسٹ ہیں یہ کافی ریسرچ کے بعد بنائے جاتے ہیں تو ان کے ریزرٹس جو ہیں وہ ریلائیبل ہیں تو ٹیسٹ کو دو چیزیں اس میں ہونی چاہیے ایک تو اس کو ویلیڈ ہونا چاہیے ویلیڈ اور پھر اس کو ریلائیبل ہونا چاہیے ویلیڈ کیا مطلب ہے ویلیڈ کا مطلب یہ ہے کہ ٹیسٹ اگر آپ کی اپٹی چوٹ کو میجر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تو اس کو آپ کی اپٹی چوٹ کو میجر کرنا چاہیے آپ کی انزائیٹی کو میجر نہیں کرنا چاہیے انزائیٹی کو میجر کرنے کے لیے جو ٹیسٹ بنایا گیا ہے اس کو انزائیٹی ہی کو میجر کرنا چاہیے اس کو کہتے ہیں ویلیڈیٹی ویلیڈیٹی کا مطلب ہے ٹیسٹ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ اسی ایڈیٹیوڈ کو ہی میجر کرے دوسرا ریلائیبیلیٹی کیا ہے ریلائیبیلیٹی ہے کنسسٹنسی آف سکورز جب بھی وہ ٹیسٹ ہم یوز کریں تو اس کے جو سکیل کے اندر پوچھے گئے ہیں وہ انہی چیزوں کو میجر کر رہے ہیں اور ان کے ریزلٹس بار بار جس جگہ پہ بھی جس شہر میں بھی ہم یوز کر رہے ہیں اس کے ریزلٹ کنسسٹنٹ آ رہے ہیں کہ ہاں جی واقعی ہے آپ کی ریزننگ کی سکل کو میجر کر رہے ہیں یہ آپ کی انٹیلیجنس کو میجر کر رہے ہیں یہ آپ کی رائٹنگ سکلز کو میجر کر رہے ہیں چاہے وہ قصور میں بچوں کی رائٹنگ سکلز دیکھی جائے وہ پنجاب میں لاہور میں بچوں کی رائٹنگ سکلز دیکھی جائیں تو ریزلٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیسٹ رائٹنگ سکلز ہی کو میجر کر رہا ہے سکور تو ڈیفرنٹ ہوگا ظاہر ہے ایک بچہ انٹیلیجنٹ ہے یا ایک بچے کی ڈیفرنٹ ایٹیچوڈ ہے اس کا ایک کا بیس میں سے دس آ رہا ہے کسی کا بیس میں سے پانچ آ رہا ہے کیونکہ اس میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں اوورال سکور جیسے ہنڈرڈ میں سے اگر کہتے ہیں جی ففٹی لے لیتا تو یہ بڑا ففٹی سکور آتا ہے تو یہ بڑا ہی اس کو انزائیٹی زیادہ ہے اگر فورٹی ہے تو یہ کام انزائیٹی ہے اگر تھرٹی سکور ہے اس ٹیسٹ میں تو ہم کہتے ہیں یہ اس کی کام انزائیٹی ہے سکور میں مختلف جو ہیں وہ اس کی کٹ مارکس بنائے گئے ہیں کٹ پوائنٹس بنائے گئے ہیں جس پہ وہ مختلف قسم کے گروپس کو جو ہے وہ میجر کیا جاتا ہے تو یہ دو ٹیسٹ کی کہ اس کو ریلائیبل ہونا چاہیے اور اس کو ویلیڈ ہونا چاہیے اس کے بعد میجرمنٹ مست بی ویلیڈی آی آی آب اکسپلیند آرڑی اور ریلائیبلیٹی آ آب اکسپلیند آرڑی اور تھرڈ is the کوئریلیشن اچھا کوئریلیشن جو ہے یہ ایک تیسٹ ہے سٹیٹسٹیکل اس کو ہم یوس کرتے ہیں دو ویریبلز کا کوئریلیشن دیکھنے کے لیے جیسے پیرنٹل کانفلیٹ اور اکیڈیمک پرفارمنس آف چلڈرن دونوں کورلیٹ ہیں یا نہیں ہیں اگر پیرنٹل کانفلیکٹ ہے ماں باپ اپس میں لڑتے ہیں اس کا اثر بچوں کی اکیڈیمک پرفارمنس پر ہوتا ہے یا نہیں تو اس طرح کی کورلیشنز دو ویریبلز کے دیکھنے کے لیے جب ہم ایک سٹیٹسٹیکل ٹیکنیک یوز کرتے ہیں اس کو ہم کورلیشن کہتے ہیں کہ دو ویریبلز کا کورلیشن دیکھنے کے لیے ہم ٹیسٹ لگاتے ہیں مختلف تو یہ بھی میجرمنٹ کرنے کے لیے ڈیفرنسز کو میجرمنٹ کرنے کے لیے کہ ایک جس کے پیرنٹس جو ہیں وہ کانفلیکٹ نہیں ہے ان کی اکیڈیمک پرفارمنس کیسی ہے ایک وہ والے بچے جن کے پیرنٹس کے بیچ میں کانفلیکٹ ہے ان کی اکیڈیمک پرفارمنس کیسی ہے تو یہ جو ڈیفرنس آف سکور ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مختلف قسم کی ریزنز اور مختلف قسم کی فیکٹرز اور کاؤزز جو ہیں وہ بچوں کی انڈیویجیل ڈیفرنسز جو ہیں کریئٹ کرتی ہے اور اس طرح کی سٹیٹسٹیکل ٹیکنیک جو ہیں اور سٹینڈرائز ٹیسٹ جو ہیں یہ ہمیں سائنٹیفک ریزلٹس دیتے ہیں سائنٹیفک سکور سامنے آنے سے ہمیں ایتھنٹک جو ہے وہ ایک انفرمیشن ملتی ہے سٹوڈنٹس کی طرف سے تو اس لیے انڈیویجیل ڈیفرنسز کو میجر کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف قسم کی ٹیسٹ ہیں اب جیسے انڈیویجیل ڈیفرنسز جو ہیں وہ قسمیں ہوتے ہیں انٹیلیجنس وائز ہوتے ہیں اپٹیچوٹ وائز ہوتے ہیں ایٹیچوٹ وائز ہوتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کی جو ہے وہ لرننگ سکلز ہیں بچوں کی اچیومنٹ سکلز ہوتی ہیں تو یہ جو سارے ایریاز ہیں ان سب کے اوپر ٹیسٹ بنائے گئے ہیں اور سب کے اوپر جو ہے مختلف ٹیسٹ جو ہے لگا کے ہم ان سب کا ڈیفرنس جو ہے وہ سینٹیفکلی دیکھ سکتے ہیں